نماز شریف ناہل کروانا چاہتے ہیں عمران خان سابق پہ در ازم عمران خان کا کہنا ہے کہ نماز شریف نے الیکچن کے لئے شرائط رکھی ہیں کہ پہلے عمران خان کو ناہل کرو اور جیل بھیجو اپنے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ پاکستان بہت مازق موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے اگر درست فیصلے نہ کیے گئے تو ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا خوشحال ممالک میں صرف قانون کی حکمرانی ہوتی ہے عمران خان نے کہا کہ عدالتوں کا کام کمزور اور طاقتور کے ساتھ یہ اکسان سلوک کرنا ہوتا ہے طاقتور ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں پیسہ بچانے کے لئے قانون پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح صرف پیسہ باجائے بد قسمتی سے ان کو این ارو ملا جنرل باجو نے این ارو دیا چیرمن بیٹی اے نے کہا کہ ان لوگوں کو خطرہ ہے کہ عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے ان لوگوں کو پتا ہے عمران خان اقتدار میں آیا تو این ارو ختم ہو جائے گا اپنی عدلیہ کو قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری تمام امیدیں عدلیہ سے جڑی ہوئی ہیں آئین کی حفاظت کے لئے پوری قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے قوم کو کہتا ہوں تیاری کر لیں یہ لوگ پھر عدلیہ پر دباؤ ڈالیں گے سابق وزرعظم نے کہا کہ اگر ملک کو دلل سے نکالنا ہے تو جلد الیکشن کرانے ہوں گے نوے جن میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی انتخابات نہیں ہوتے تو نگران حکومتوں کی کوئی حیثت نہیں رہے گی عمران خان نے کہا کہ پی ٹی اے دور میں یہ لوگ بورڈ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے تھے جب یہ لوگ سمجھیں گے کہ گراؤنٹ کیار ہے اس وقت الیکشن کرائیں گے نواز شریف کی شرط ہے کہ پہلے عمران خان کو ناہل کرو اور جیل بھیجو اور کہا الیکشن نوے دن سے آگے نہیں جا سکتا